اسلام علیکم سٹوڈنس تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے انڈیفنیٹ ٹینس کمپلیٹ کر لیے تھے اس کے بعد پریزنٹ اور پاس کنٹینیوز بھی دیکھ لیے تھے تو آج یہ لاسٹ ہے کنٹینیوز کا فیوچر کنٹینیوز تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کی اردو میں پہچان یعنی اس کو ہم ایڈینٹیفائی کیسے کریں گے تو جن فکروں میں اردو فکروں کے آخر میں رہا ہوگا رہی ہوگی رہے ہوں گے بغیرہ آج ہے تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ٹینس جو ہے کہ یہ فیوچر کنٹینیوز کے رہا رہی رہے کنٹینیوز کی پہچان ہے اس کے ساتھ پھر اگر گاہ کی آجے گا تو پتہ چل جائے گا فیوچر کنٹینیوز ہے آجے گا ہی آجے گا ہے ہیں آجے گا تو وہ پریزنٹ کنٹینیوز ہو جائے گا رہا ہے رہی ہے اور تھا آجے گا تو پاسٹ اور اگر گاہ کی یہ آجے گا تو پھر وہ فیوچر بن جائے گا ہیلپنگ اور کی بات کرتے ہیں تو ویل بی ان شیل بھی ہیلپنگ اور کیوں سے ہوں گے ٹھیک ہے اس کے اندر انڈیفینیٹ میں سیمپل ویل اور شیل ہوتا تھا یہاں پر ویل بی اور شیل بی آئی وی کے ساتھ شیل بھی لگے گا جس طرح انڈیفینیٹ میں آئی وی کے ساتھ شیل لگتا تھا ہر باقی سب کے ساتھ کی رہا لگے گا ویل بی لیکن وہاں بھی میں نے آپ کا بتایا تھا کچھ ایسے فکرات ہوں گھی جہاں پر آپ کو جملے کے اندر کسی بات پر اور کوئی حکم دیا جا رہا ہو تو وہاں پر اس کا اُلٹ ہو جے گا جہاں پس کوئی حکم دیا جا رہا ہوگا تو وہاں پر آئی وی کے ساتھ پھر ویل بھی لگے گا اور باقی سب کے ساتھ کیا لگے گای شیل بھی ٹھیک ہے اگر جملے کے اندر کوئی حکم دیا جا رہا ہو تو ایوی کے ساتھ شیل بھی لگے گا اور باقی سب کے ساتھ ویل بھی تو اس کا سیکنس دیکھتے ہیں سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا اس کے بعد ہیلپنگ ور بھی یعنی ویل بھی یا شیل بھی اور پھر ورپ کی فرس فرم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ جو کہ تمام کنٹینیوز ٹرینز میں گھٹنے آپ کو بتایا تھا اور لاس پر اوچیکٹ اور اگر فکرہ نیگیٹیو ہونا تو سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ور اور اس کے بعد کیا رکھتے ہیں نوٹ لیکن یہاں پر ہیلپنگ ور ویل بھی شیل بھی ہے تو آپ پس سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا ہے ویل کے بعد کیا آئے گا نوٹ اور اس کے بعد بھی آئے گا ٹھیک ہے ویل نوٹ بھی تو اس کا یہ سیکنس اس طرح سے یعنی کہ ویل بھی نوٹ نہیں آئے گا اگر جملہ نیگیٹیو ہوگا اب ایکزمپل کریں گے پس ہمیں لگ جائے گی تو ویل نوٹ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد سمپل سبجیکٹ ورپ کی فرس فرم کے ساتھ آئین جی پھر اوبجیکٹ اگر آپ کا فکرہ انٹرکیٹیو ہوگا تو ہیلپنگ ور سٹارٹ میں آجائے گا سبجیکٹ ورپ کی فرس فرم آئین جی اور پلس اوبجیکٹ ایکزمپل دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے ہم ہاکی کھیڑ رہے ہوں گے تو آپ دیکھیں سب سے پہلے وی تو وی کے ساتھ کیا لگے گا آئی وی کے ساتھ شیل بھی لگتا ہے تو وی شیل بھی تو کھیلنے کی انگلیش کیا ہوگی پلے تو ساتھ آئین جی لگ جائے گا پلائنگ ہاک کی ٹھیک ہے تو یہ اس کی کیا ہو جائے گی ایکزمپل نیکس دیکھیں تم خاطر نہیں لکھ رہے ہو گے تو اب یہاں پر دیکھو نیگٹیو آگیا تو یوں تم سب سے پہلے سبجیکٹ یوں ہو گیا اس کے بعد آئی وی کے ساتھ شیل لگتا ہے باقی سب کے ساتھ ویل بھی لگنا تھا تو یوں کے ساتھ کیا لگ جائے گا ویل بھی اب چونکہ نیگٹیو ہے تو ویل کے فوراں بات کیا آئے گا چونکہ مین ہیلپنگ ویل تو اس کے بعد آجے گا نوٹ اور پھر جو بھی ہے وہ اس کے بعد آجے گا یوں ویل نوٹ بھی ٹھیک ہے یوں ویل نوٹ بھی آگے کیا آجے گا لکھا ہے تم خط نہیں لکھ رہے ہوگے تو لکھنے کی انگلیش آجے گی رائٹنگ اور لاسٹ پر کیا آجے گا اوبجیکٹ آ لیٹر ٹھیک ہے اور یہ لاسٹ آپ نے خود کرنے کیا میں دعا مانگ رہا ہوں گا تو ہیلپنگ ورپ اس نے سب سے شروع میں آئے گا آئی ہے نا سبجیکٹ تو اس کا مطلب شیل بھی آئے گا آپ کے پاس ہیلپنگ ورپ ٹھیک ہے تو اس کا بھی آپ کے پاس پہلے ہیلپنگ ورپ اور یہاں پہ ہیلپنگ ورپ ویل پی نہیں کھا لی ویل یا شیل سٹارٹ میں سبجیکٹ کے بعد بی آئے گا ٹھیک ہے سبجیکٹ کے بعد کیا آئے گا بی اور اس کے بعد ورپ کی فرس فون آئین جی پلس اوبجیکٹ آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے خود کرنے تو سمجھ آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کوئی اسی بات کی آپ کو سمجھ نہیں آئے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں پیشلے لیکچرز بھی لازمی سنیے گا انڈیفین اور کنٹینیوز کے تاکہ آپ کو سمجھ اچھے سے آجے تو ٹھینکیو اللہ حافظ